مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا اسے چار چیزوں سے بہت نفرت تھی انہی چیزوں سے بھاگتے مائیکل جیکسن کی ساری زندگی گزر گئی اور اس نے وہ کئی چیزیں گوا دی جو انسان کی زندگی کے اہم پیلوں میں سے ایک ہوتی ہیں مائیکل اپنے سیاہ فارم رنگ سے بہت نفرت کرتا تھا وہ چاہتا تھا میں گوروں کی طرح دکھائی دوں کیونکہ مائیکل جیکسن ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا لہٰذا اسے غریبی سے بھی سخت نفرت ہونے لگی وہ چاہتا تھا میں دنیا کا مشہور ترین شخص بنوں جسے ہر کوئی جانتا ہو جیسے ہی مائیکل جیکسن تھوڑا کامیاب ہوا تو اسے اپنے ماضی سے بھی نفرت ہونے لگی وہ اپنے ماضی کو خود سے الگ کر دینا چاہتا تھا اسے عام لوگوں کی طرح ستر یا اسی سال کی عمر میں مر جانے سے بھی نفرت تھی اس کی خواہش تھی میں ایک سو پچاس سال تک زندہ رہوں وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو ایک سو پچاس سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اپنا آخری گانا گائے اپنی پچیس سال کی گر فرینڈ کے ماتھے پر بھوسا دے اور کروڑوں مداہین کی مجودگی میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے دوستو یہ دنیا سے گزرا ایک ایسا شخص تھا جو قدرت کے بنائے قوانین کے خلاف جانا چاہتا تھا آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس کی زندگی کے دلچسپ حقائق سے آپ کو اگاہ کریں ٹونٹی فرز سینچری کے معزیز دوستو میں ہوں محمد زکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید مایکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان چار چیزوں کی تکمیل میں گزر گئی یہ کہانی شروع ہوتی ہے 29 اگست 1991 کو جب امریکہ کی ریاست انڈیانا کے ایک غریب اور سیح فام خاندان میں مایکل جیکسن کی پدائش ہوئی یہ اپنے ماں باپ کا ساتھوہ بچہ تھا اس کا پورا نام مایکل جوزف جیکسن تھا اور اسے کینگ آف پاپ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت اچھا ڈانسر بھی تھا اور انٹر ٹینر بھی اسے بچپن سے ہی موسیقی سے بہت پیار تھا لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہی بچہ ایک دن پوری دنیا میں موسیقی کا بادشاہ کہلائے گا مایکل جیکسن کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں دولت اور عزت پائی جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مایکل جیکسن ایک غریب خاندان سے تھا 1964 میں مایکل جیکسن نے اپنے بھائیوں کے ساتھ پاپ گروپ جسے جیکسن فائیو کا نام دیا گیا اس میں حصہ لیا کیونکہ یہ ان پانچ بھائیوں پر مشتمل تھا ابتدائی وقت میں مایکل جیکسن گٹار اور ڈھول بجایا کرتا تھا اس کے بھائی اور باپ اپنے اس بچے پر بہت تشدد کیا کرتے تھے اپنے گھر سے تنگ آ کر مایکل جیکسن نے اپنا بینڈ تیار کیا اور اس کی ساری ذمہ داری خود سنبھال لی پھر یہی سے شروع ہوا مایکل جیکسن کی زندگی کا نیا مور گلیڈی نائٹ اور بابی ٹیلر ان دو گلوکاروں نے مایکل جیکسن کو بیری گورڈے سے ملوایا اور سولہ اکتوبر انیس سو انہتر میں ان کی پہلی آلبم آئی وانٹ یو بیک ریلیز ہوئی اور اس وقت مایکل جیکسن کی عمر صرف گیارہ سال تھی آنے والے چھ سالوں میں اس گروپ نے اے بی سی دا لاب یو سیو اور آئی ویل بی دیر جیسے ہٹ سانگ ریلیز کیے پھر مایکل جیکسن کی ملاقات کوئن سی جون سے ہوئی اس چکس نے مایکل جیکسن کو اپنا سولو آلبم بنانے کا کہا اور اس کی فرمائش پر مایکل جیکسن نے اپنا آلبم آف دا وال ریلیز کیا اور اس کی ایک کروڑ کاپیاں فروغت ہوئیں جس میں ڈانٹ سٹاپ ٹیل یو گیٹ ایناف اور راک ویڈیو جیسے مشہور گانے شامل تھے اس کے بعد مایکل جیکسن نے اپنا پاپ میوزک آلبم تھریلر لانچ کیا جس نے پاپ میوزک کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رکم کر دی اس آلبم کی ایک مہینے میں ساڑھ چھے کروڑ کاپیاں فروغت ہوئیں اسے دنیا میں سب سے زیادہ فروغت ہونے والی آلبم کا عزاز دیا گیا اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام شامل کر لیا گیا مایکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار بن چکا تھا اس نے غریبی کو بھی شکست دے دی تھی اس کے بعد مایکل جیکسن نے اپنی سیاہ جل کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کروا دی امریکہ اور یورپ کے بڑے سے بڑے پلاسٹک سرجر نے مایکل جیکسن کی سرجری کی اور انیس سو ستاسی تک مایکل جیکسن کی ساری شکل صورت رنگ جلد نقوش اور حرکتیں بدل گئیں سیاہ فارم مایکل جیکسن کی جگہ ایک گورا خوبصورت مایکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا اپنے آلبم بیڈ کی ویڈیو میں مایکل جیکسن سفید فارم شکل میں نظر آئے جس سے امریکہ اور یورپ میں یہ افواہیں پھیلنے لگی کہ مایکل جیکسن نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے لیکن یہ افواہیں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں یوں مایکل جیکسن نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی اس کے بعد ماضی کی باری آئی مایکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا اس نے اپنے خاندان سے الیدگی اختیار کر لی اور اپنے تمام ایڈریس تبدیل کر لیے اس نے قرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے اور ساتھیوں سے جان چھڑوا لی ان تمام اقدامات کے دوران جہاں مایکل جیکسن اکیلا ہوتا چلا گیا وہاں ہی وہ مسنوعی زندگی میں بھی پھنس گیا اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے انیس سو چورانوے میں الوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی یہ الوس پریسلے کی اکلوتی بیٹی تھی لیکن ان کی یہ شادی صرف انیس ماہ تک ہی چل سکی اور انیس سو چھانوے میں مایکل جیکسن نے لیزا میری پریسلے کو طلاق دے دی دوستو یہی وہ وقت تھا جب مایکل جیکسن کے سر سے پاپ میوزک کے شہنشاہ کا تاج گر رہا تھا لیکن مایکل جیکسن نے یورپ میں اپنی نئی الیبم ہیز سٹوری کو مشہور کرنے کے لیے اپنے قد برابر مجسمیں پورے یورپ میں لگوانا شروع کر دیئے یہ الیبم بھی ان کے مشہور گانوں میں سے ایک رہی اگلے سال مایکل جیکسن نے بریٹ ایوارڈ میں اپنا ہٹ گانا ارث سونگ پیش کیا جس کے باعث مایکل جیکسن کو راک اینڈ رول میں شامل کر لیا گیا انیس سو ستانوے میں مایکل جیکسن نے دوسری شادی ایک نرس ڈیبی رو سے کر لی اور مسنوعی طریقے کے ذریعے ان کا پہلا بیٹا پرنس مایکل پیدا ہوا انیس سو اٹھانوے میں ان دونوں کی بیٹی پیرس مایکل کیتھرین پیدا ہوئی جبکہ انیس سو نینیانوے میں مایکل جیکسن نے اپنی اس دوسری بیوی کو بھی تلاق دے دی جبکہ بچے مایکل جیکسن کے پاس ہی رہے اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑوا لی لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی بچمن میں مایکل جیکسن نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا تو نجومی دیکھتے ہی بولا کہ تم ستر سال کی عمر پاؤ گے لیکن مایکل جیکسن چاہتا تھا میں ایک سو پچاس سال تک زندہ رہوں طویل عمر پانے کے لیے مایکل جیکسن نے اکیلا رہنا شروع کر دیا وہ نہ تو کسی سے زیادہ ملتا تھا اور نہ ہی کسی سے ہاتھ ملاتا تھا اس نے سونے کے لیے اپنے لیے اکسیجن ٹینٹ کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا اور مایکل جیکسن کی خوراک بہت مستقل تھی یعنی سلاد اور پھل وغیرہ اس کی خوراک کا روزانہ ٹیسٹ کیا جاتا اور جو یہ پانی پیتا تھا اس کا بھی بقائدگی سے ٹیسٹ کیا جاتا پھر اسے پینے کے لیے دیا جاتا اس نے اپنے گھر پر دنیا کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر اور سجن رکھے ہوئے تھے جن کی تداد بارہ کے قریب منشن ہے ان ڈاکٹروں کے تمام اخراجات مایکل جیکسن اٹھا رہا تھا بدلے میں ان ڈاکٹروں نے ضرورت پڑھنے پر اسے اپنا دل جگر پھپڑے اور گردے دینے تھے اب مایکل جیکسن کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ایک سو پچاس سال تک زندہ رہ سکتا ہوں مگر چوبیس جون کی رات مایکل جیکسن انتہائی زیادہ مقدار میں پروپو فول دوائی کا استعمال کر لیتے ہیں یہ دوائی زیادہ تر استعمال ہوتی ہے دماغ کے مریضوں کے لیے سرجری کے دوران اور جس انسان کو سانس کی بہت تکلیف ہو لیکن اس کی وارننگ دی جاتی ہے کہ زیادہ ڈوز مریض کو نقصان پہنچا سکتی ہے جبکہ مایکل جیکسن بہت عرصے سے اس دوائی کا استعمال کر رہے تھے اس لیے ان کو پتا تھا کہ کتنی مقدار میں اسے لینا ہے مگر اس رات مایکل جیکسن اس دوائی کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں جس کے باعث یہ صبح اپنے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں ملتے ہیں تو دوستو پچیس جون دوپہر کے ایک بج کر چودہ منٹ پر مایکل جیکسن کو لاس انجلس کے حسبتال رونالڈ ویگن ل اے ایف ڈی میں ایک ایمبولنس ایمرجنسی وارڈ میں پہنچاتی ہے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ایک گھنٹے سے بھی زیادہ اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نکام رہتی ہے اور دوپہر کے دو بج کر چھبیس منٹ پر مایکل جیکسن کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے اس کے مرنے کی نیوز دس منٹ میں تقریباً آٹھ سے نو لاکھ لوگ پڑتے ہیں جس کے باعث پورے یورپ اور امریکہ کا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے اور کمپنی کو انتہائی نقصان اٹھانا پڑتا ہے مایکل جیکسن کی موت کا الزام ڈاکٹر کون ریڈ مررے پر لگایا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر مررے کے مطابق جس رات مایکل جیکسن نے پروپو فول کی زیادہ ڈوز لی وہ ان کے کمرے میں نہیں تھے عدالت نے ڈاکٹر مررے کو چار سال کی ازاد کر دیا گیا یوں اس کی آخری خواہش موت کے ساتھ ہی دنیا میں ہی رہی دوستو مایکل جیکسن کی موت پوری انسانیت کے لیے ایک اعلان ہے انسان دنیا میں ہر چیز حاصل کر سکتا ہے لیکن قدرت کے بنائے اصولوں کو کبھی بدل نہیں سکتا موت مکرر ہے اور اس کا مزہ ہر ایک جاندار چیز کو چکھنا ہے خواہ وہ انسان کتنا ہی امیر یا غریب کیوں نہ ہو ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیں